ہائے گائیں دیس ڈیکین ویڈکم بیک ٹوڈی کی بہت سوڈ لوگ سکرن صبح آج کو لوگ سٹارٹ ہوا رہے سب کے چھے بجے سے ایڈی کورنر دیکھ لو ٹی شیٹ کا کیسا حالت پر رکھی ہے تو بھائی اب یہ بھی دیکھ لو میں سو کے واس اٹھ کے آیا تھا اتنی تھنڈی ہوا سے مر کو اتنا ذکھام سا ہو گیا اور اگر میں دھا لیا تو میں یا بھائی اتما بورا ہاتھ ہو جائے گا آج نو کہ میرا شریر کیسا ہے کیسا نہیں اور اگر دھا لیا بہت بورا ہاتھ ہو جائے گا تو اس لئے بھائی نہ کل نہ پایا نہ پایا اور آج میں پاپا نے کام سے جا رہا ہے اور صبح کے چھے بجے ہوئے تو اسی وجہ سے اگر پانی بھی چھون گیا بھی ہے پانی چھونے کی وجہ سے ہوا ہے تو اس لئے اب گھر پہ جا کے سائیڈ میں یہ گھر پہ کپڑے بدل کے اور پھر چلوں میں پاپا کے ساتھ کیونکہ اگر دھا لیا تو بھینڈ بچ جائیں گی کار بھی نہیں چلائی جائیں تو اس لئے میں پروگرم گیت کینسل کرتا ہوں نانے کا اور پھر بعد میں دیکھتا ہوں جب آ جائیں گے دو پیرسی میں بارہ ایک بجا جلدی آئی جاؤں گا تو ملتا ہوں تھوڑی بہت دیر میں جب کپڑے چینج کر لوں گا اکی سکول کی تیاری کر رہا اور مو میں کہہ رہا ہے چھوٹے مالے کیونکہ بہت برا لہذا کل سے ایسے چل رہی ہے اب اللہ جانے کا کھئی نکل لے گا کوئی تکی نہیں بنتا ہے ایسا سا حال ہو رکھا اور بیمار ہو گیا تو اور دکت ہے تو دیکھتے ہے کیا پتا جائے گا نہیں جائے گا اس سے پہلے میں تو چلوں بھائی اپنا کار میں اور سٹارٹ کروڑ چلتا ہوں پہلے دورہ سالیمار باگ دن پھل جانے کے لئے دورہ ہوں پہلے میں جانے پہلے میں کوئی مونیر کا لوگ فائنلی آ گیا خواہ میں اور پاپا جار چکے ہیں اندھر تو بھائی میں بھی گیا تھا اندھر بیسیکلی اور بھائی بریک فسٹ کر کے آیا تو آج بریک فسٹ میں تھا بریڈ جیم کیا تھے وہ چھوٹے چھوٹے سے پتہ نہیں کیا بولتے انہیں بڑا پاؤ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ شاید بڑا پاؤ ہی تھے ایک وہ تھے اور رہا ایک ڈلی اور سامبر اور ڈوسے والی چکنی تو بھائی مجھا ہو گیا ایک دو ایک نمبر کا خواہ پھیکے تو میں آ گیا یہاں پہ دو آہ کار میں تو سوچھا ہے اور وہاں پہ کیا کروں گا ویسے بھی ان کلاسز چلنی ہے میں اپنا بلوگنگ کر لیتا ہوں اور موی دیکھ لیتا ہوں کیونکہ کل بھی رہ گئی تھی کل ہو گیا تھا بھائی لیپ ٹوپ سی چھوپ and I am watching fast and furious 7 تو آپ کو ایک بات بتا دو بھائی اس موسم میں بھائی مت ہی نکلنا بھار میں تو کہہ رہا ہوں اگر کار سے نکل تو بے شک نکل جاؤ گا لیکن بائک سے مت جانا بھائی بیمار ہو کے آگے بہت گندے بہت گندے بیمار ہوگی کیونکہ رکی نہیں رہی ہے بھائی فوار دو ہزار سات کے بعد اب ہوئی ہے دو ہزار بائیس میں پندرہ سال کا ریکوڈ ٹوٹا ہے کہ اتنی زیادہ باری سو دیلی میں وہ ہو بھی اکٹوبر کے مہینے میں تو اس چیز کا ریکوڈ ٹوٹا ہے ویسے تو نیوز میں ٹوٹتے ہی رہتے ریکوڈ آئی نو لیکن پھر بھی جو ہے سو ہے تو اور میں کیا بتا رہا تھا آپ کو یہ سب بتا رہا تھا کہ بھائی جتنا کم نکلوں کے باہر اتنا بڑھی آئے کیونکہ ایک تو بھائی اس بار اس کے موسم کی وجہ سے نا پاپا کی بھی تو خراب ہو گئی کس وجہ سے بھائی باہر نکلنی پائے بوکنگ کرنی پائے کھانا ڈائیجیسٹ نہیں ہوا رات کو کھانا کھا کے لیٹ سوئے اور جلدی اٹھ گئے تو اس وجہ سے طبیعت ہو گئی خراب تو ابھی تھوڑی ایسی وومیٹ وغیرہ رہتے ہیں پاپا کے ایسے ہو جاتا فوڈ بوائزنگ ہو جاتی ہے تو اس چیز کا آپ بھی دھیان رکھو سب تو اور تو میں اور بھی کافی ساری باتیں بتانی تھی اب تو یاد ہی نہیں آ رہی کی کیا کیا بتا رہا تھا میں اور اگر کچھ یاد آئے گی تو بتاتا آج کے اپنے لنچ کے کھانے میں چاہوال آہرا ساگالو رائتہ پانیری سبجی اور دھا فینل اپاپ آ گیا اور اب چل رہے ہیں بھائی لیٹ کر رہے ہیں تو ایک ایک سائیڈ کا خراب ہو گیا تھا بھائی یہ والا اور تو تینوں ٹھیکا اور بینڈ آ گیا تھا ایک سائیڈ میں تو اب چلتے ہیں بھائی لیٹ کرتے ہیں ہاں سے تو بھائی ایک چیز میں یہ بتا رہا تھا گاڑ یہ والا خوش ہو جاؤں اب تو تمہارے دن آ گئے ہیں کہ بھائی تمہیں بھی بڑیاں ملے گی مطلب بہت سائی ملے گی کیونکہ اب ایسی نہیں چلا کرے گا تو بھائی خوش ہے بالکل دل ہیتنا خوش ہو رکھا ہے بھائی بھائی لیکن دوبارہ سے جب گر میں آئے تو بھائی بھائی موسم ہو جائے گا بھائی 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 سی این جی پیٹرل ڈیزل سب کا جادہ جاتا لگنے لگ جائے گا اور یہاں پر چل رہا ہے بھائی بچوں کی لڑائی مینس روڑا وہاں پر دیکھو بھائی ایسے گروپ بھائی میں کھڑے ہیں یہاں پہ بھی مطلب رہا ہی نہیں اب میں ہوں کرنٹلی شالیمارباغ اور یہاں شالیمارباغ والے ڈیوی کے بچوں کی چھٹے ہوئی تھی تو پاپا گئے ہوں کسی کام سے اس طرح اور میں بیٹھا تھا کار میں ویٹ کر رہا تھا تھوڑی دیر اور وہاں پہ ہو رہی تھی بچوں کی لڑائی تو سوچے کیاپچر کر لیتا ہوں اور ایک آدھ کلپ بھی لے لیتا ہوں اور تو بھائی کچھ خاص تھا نہیں آج کا دن کی میں بیٹھا بیٹھا بس مووی دیکھ رہا تھا اور اپنا ٹائم پاس ہی کر رہا تھا کچھ کرنے کے لیے ہی تھانے کے میں کچھ کرنے تھا تو یہ ہی کرنا ملا ٹائم پاس کے لیے اور تو گھر جا کے ملتا ہوں کیا سینہ گھر پہ جا کے بتاتا ہوں دکان پہ اینڈ کار کر دیا پارک اور پاپا جا چکے ہیں گھر کی طرف تو میں بھی چلتا ہوں گھر کی طرف اور پھر کار کے جو جروری کام ہے نا وہاں آنے کے بعد کروں گا ابھی تو کار کر دیا پارک تھوڑی اور پیچھے کر کے لگا دوں ابھی ہے جگہ ہے اور لائٹ بھی بھر نہیں بھول جا تو یہ دونوں کام کر دوں اور پھر گھر پہ جا کے ملتا ہوں دکھاتا ہوں کیا لے کے آئے تھے آج کہاں سے جی ٹی روڈ سے رہی موسی تھی یہ رہی ممی اور یہ ہے تو یہ چیز لے کے آئے تھا جی ٹی روڈ پاس میں بھٹا اس کو کہتے ہیں چھلی یا دیکھ اس نے کھا لی میرے نام کی چھل کھا لیتا ہوں پھر ملتا ہوں اور بھائی اب نھا لیتا ہوں لوگ کہ دو دن ہوگے نھا لیتا ہوں بھائی مجبوری دیار کیا کریں میں دو دن واد یا دینا ہوں نائس تمہارا ہائی فائنلی نھا لیا ہے اور شام کے بجرے ہیں آئی تنک پانچ بجرے ہیں پانچ ساڑے پانچ بجرے ہیں اور لگ ایسا رہے ہیں کہ بھائی پونے ساتھ سڑک سے ہو گیا ہوں تو ابھی بھائی ساتھ جا رہا ہوں میں دکان پہ اور دکان پہ جا کے ساؤں گا کیوں کہ گھر پہ تو ممی اور موسی کر رہی اپنا پارلر کا کام اسے پہلے تمہیں بالکٹو آیا کہ آ چکا تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی بھی اٹھ اتنی زیادہ زیادہ ہو رہی تھی تو وہ سیٹ کرا لی گھر پہ چل رہا ہے کام ایک بار گھر کا کام دکھا دیکھا 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 ہوں اور پبھی میری بیٹ میں کب سے لے گئے دیکھنا آئی دھر آپ باگ کیا چلو دکھاتا ہوں ہاں 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 تو میں آپ سب کو بھائی لو اس کی سنگ کے بارے میں بتا رہا تھا جو لکھلے کا کام یہ چل رہا ہے تو یہ ہو چکی ہے اس سیڑ کا لکھلے کا کام تو یہاں پہ جو پتھر لگا ہوتا اس کی گسائی ہوئی تھی صفائی گسائی کچھ کہ لو تو یہ پلین سا ہو گیا تو بھی دیکھ چھو کر چھو کر کے دیکھ تو چل کے دکان پہ میں آپ کو نہ سو کے اٹھنے کے بااد ملوں گا وہاں بھائی ساؤں گا میں صبح ایسے تھکا ہوگا ہوں دو دن سے نین پوری ہوئی پاپا چھے بجے ساتھ بجے اور وہاں پہ میں سوتا تو دیکھ کر رہتا ہوں آج سویا تھا دس پندرمنٹ اس میں کافی ریکووری ہوگی تھی تو ابھی چلتے اور سوتا ہوں نین پوری کلیتا ہوں صبح ہی فائنلی سو کے اٹھ چکا ہوں اور جا رہا ہوں موسی کے ساتھ تو موسی کے گھر پہ جا رہا ہوں اور وہاں پہ جا گے میں تو دیکھوں ہاں مووی موسی کرے گے اپنے گھر کے کام کیوں موسی کیا بنا ہوگی آج کھانے میں گھر پہ کھلا ہوگی میں ایسے بھوک تو ہے نیت نکھاس ایک آد کھالوں گا روٹی ایسے کیا بنا ہوگی بھائی اور اور چلو جائے بابا کے مد آگا اور جو تو بتا نہیں نہیں بہت ہی تو تو چلتے اور ملواتا ہوں مکو سے بھی سو بھائی ایرا مکو بھائی اور ہم دونوں نا مطلب موووی دیکھنے سے پہلے ایک بانے لے لگا راؤنڈ مارا رائے تھے موموز کھانے کے لئے سپیشلی اس کو کھانے تھے اور میں اپنا کھانے لے آیا کھانا کھانے کے لئے اور یہاں پہ چل رہے موووی فاست ڈ فیوریس 8 تو بھائی یہ موووی دیکھنے کے لئے ہم نے سپیشلی رینٹ پہ خرید دیا 100 روپے کی موووی تو یہ دیکھ نہیں دیکھنی تھی کیوں بھائی اب تو یہ یوں ہوگا کہ ایک طرح ایسے تھییٹر میں ہی دیکھ رہے ہیں تو چلو بھائی دیکھ لیتا اور پھر ملتا ہوں دیکھنے کے بعد ویسے ابھی ٹائم ہو رکھا ہے 8 بج کے 20 منٹ اور یہ قریب قریب 2 گھنٹہ 10 منٹ کی ہے تو یوں مان لو 10 بج کے 20-30 منٹ پہ ہماری موووی ختم ہوئے گی اور 10 بجے موسی کا تو موسی ہمیں سنائے گی دیکھتے کیا ہوتا ہے یہ رات کے بعد چکے ساٹھ دس اب میں جا رہا ہوں بھائی دکان کے لئے اور دکان پہ سوں گا صدہ ویسے تو بیسکلی رات کول آگی تھی ممی کی تو ممی پوچھ رہی تھی کہ بھائی کیا حساب کتاب ہے کب آئے گا گھر پہ سو جا کل جانا ہے تو پھر کہا ممی میں آ جاؤں گا اپنے آپ آپ سو جاؤں تو ابھی پاپا سے بات ہوئی تو پیمنٹ وغیرہ کا کام کرائے تھی پاپا تو بتا رہے تھے کہ کل بھائی ساڑھے چھے بجے جانا ہے صبح صبح ایک کام کرتا تو سو جاؤں بھائی میں کوئی تو کہہ رہا تھا کہ آج بھائی یہاں ہی مووی دیکھیں گے پر بھائی ایسا ہو نہیں سکتا کل صبح جانا ہے جلدی تو صحیح کریں پاپا سے کوئل کر کے میں نے پوچھ لیا ایک ہی باری میں تو اب کوئی دکت ہی نہیں اب جا کے سو جاتا ہوں اور اس بلوک کو کرتا ہوں یہیں اگر آپ کچھا لگا تو لائک کنا شیئر کنا اور کمنٹ کنا بلکل نہیں بولا and thanks for watching so bye